اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے لیکن ٹھہریے ذرا پلیز دونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تینک یو اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مشروب ایک پارسل جلدن آپ کا دل چاہے گھر والوں کو سرپرائز بریکپورس پریٹ دینے کا تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس ریسپی میں ہمیں دو انڈے درکار ہیں تو اسی حساب سے ہم دو کھانے کے چمچ میدہ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ دو سے زیادہ انڈے شامل کر رہے ہیں تو جتنے انڈے ہوں گے اسی حساب سے آپ میدے کی کونٹیٹی کو ایڈجسٹ کرتے جائیے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کپ کے قریب دودھ ان دونوں چیزوں کو ہم نے ملا لینا ہے پہلے بہت اچھے سے وسک کر لیجئے اور اب ہم اس میں انڈے شامل کر لیتے ہیں اور میں ہمیشہ سپریٹلی انڈے توڑتی ہوں پہلے الگ سے نکال لیتی ہوں ایک ایک کر کے باری باری ڈالتی جاتی ہوں کیونکہ سمٹائمز انڈے خراب بھی نکل آتے ہیں اور ویسے بھی اتنی گرمی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیریکٹلی انڈا دالیں اور آپ کا سارا بیٹر یا میکسٹر جو بھی ہے وہ خراب ہو جائے تو ہمیشہ یہی طریقہ اپنایا کیجئے اسی طرح سے ہم آپ سے کچھ سیکھتے ہیں کچھ آپ ہم سے سیکھ لیجئے انڈے شامل کرنے کے بعد ہم اس میں بہت تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک کر استعمال کریں گے تاکہ ایک اچھا سا فلیور دے سکیں اور فائنلی ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں جھاک سے بن جائیں تو یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بیٹر اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دوسری طرف تیاری کر لیتے ہیں مشروم فلنگ بنانے کی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور مفتصر سی چیزوں کے ساتھ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پین کو پہلے گریسی کر لیں گے آئل کا استعمال کریں یا گھی کا جیسے آپ کا جی چاہے اور آئل گرم کرنے کے بعد اس میں ہم ایک درمیانے سا اس کا ٹیماتر ایٹ کر دیں گے بہت ہی باری کٹ کے آپ چاہیں تو اس کی سکن بھی ریموف کر سکتے ہیں اور ٹیماتروں کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے یا پکانا ہے کہ یہ نرم پڑ جائیں اور گل جائیں اور اب اس سٹیج پر ہم اس میں مشرومز ایٹ کر دیں گے میرے پاس یہ ساوت تھے تو یہ کوئی تقریباً پانچ ادد مشرومز تھے ان کے میں نے سلائس کر لیے ہیں یہ آپ کو انٹیٹی دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے ٹیماتروں کے ساتھ ان کو فرائے کر لینا ہے اتنی دیر فرائے کریں گے کہ ان پہ ایک گولڈن سا کلر آ جائے بہت زیادہ اوورکوک آپ نے نہیں کرنا بہت لائٹ سا گولڈن ٹیش دینا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہیں گولڈن کلر لانے کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ایٹ کریں گے جس میں شامل ہیں تین عدد درمیانے سیز کی پیاز جن کے موٹے موٹے سے رنگز کاٹ لیے ہیں اور ساتھ میں تین سے چار ہری مرچیں جیسے آپ کا جی چاہے اس طریقے سے کاٹ لیجئے میں نے تھوڑی چی موٹی موٹی کاٹی ہے کیونکہ یہ اچھی لگتی ہے فلنگ کے ساتھ اور اب ان تمام چیزوں کو ہم ساتے کر لیں گے ہلکی آنچ رکھئے گا میرا یہ ماننا ہے کہ کھانا جتنی ہلکی آنچ پر پکتا ہے اس کا ذائقہ اتنا ہی نکل کے آتا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اٹ کر دیں گے اپنے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پر تقریباً آدھا کھانے کا چمچ اس میں اٹ کر رہی ہوں ساتھی ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد ایک اچھا سا روما لانے کے لیے ہم سیزننگ کر دیں گے میکسٹ ہرپ سے یہ شیشی چھوٹی سی ستر اسی روپے کی آ جاتی ہے اور کافی چلتی ہے اور سب سے آخر میں ایک کھانے کا چمچ اس میں جائے گا سوئے ساس اور بس آپ نے اس کو صرف اور صرف دو منٹ کے لیے سٹر فرائے کرنا ہے اور یہ لیجئے یہ آپ کی فلنگ تیار ہو گئی ہے کتنا اچھا سا لگ رہا نا ریفریشنگ سا کلر فول تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں کیونکہ اسی پین میں ہم نے دوسرا کام کرنا ہے تو برتن بھی بچائیں گے پانی بھی بچائیں گے تو پین کو میں نے پھر سے ایک بار گریسی کر لیا ہے بہت تھوڑا سا آئل ڈال کے اور یہاں پر یہ بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلکا سا دوبارہ سے وسک کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے جس طرح سے پینکیک بناتے ہیں ویسے آپ نے پورے پین میں اس کو پھیلا دینا ہے ایک سائٹ جب مکمل طرح پر تیار ہو جائے گی تب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تاکہ بار بار ہم اس کو الٹنے پلٹنے سے بچ سکیں بلکل ایسا کلر آپ نے لانا ہے دونوں سائٹس کا اور دھیمی آنچ رکھنی ہے کیونکہ اس میں مہدہ شامل ہے اور وہ پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا زہر سی بات ہے تیز آنچ رکھیں گے تو جھٹ پٹ پک کے تیار ہو جائے گا اور کچھا پنائے گا اب کیا کرنا ہے کہ درمیان میں ہم نے یہ مشروع فلنگ رکھنی ہے اس طریقے سے اور اس کے سائٹس کو آپ نے کور کر لینا ہے اور یہ والا کام تھوڑا سا کیونکہ اگر بیس مکمل طور پر پک جائے گی تو پھر فورڈ ہونے میں تھوڑا سا آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا چاہیں تو اسے مکمل طور پر کور کر لیجئے یا پھر تھوڑا سا کھلا رہنے دیجئے کیونکہ ہم نے گارنشنگ بھی کرنی ہے تو یہاں میں نے موزریلا چیز کے چھوٹ چھوٹے سے کیوبز کر لیے ہیں وہ میں اس پہ لگا رہی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے تاکہ ایک اچھا سا ریفریشنگ لوگ آئے اور ساتھ ہی میں نے پین کے بلکل نزدیک ہی کیک سلائسز رکھے ہوئے ہیں میں اکثر ایسے ہی کرتی ہوں سے پک رہی ہے تو اس میں ہم دودھ چامل کر دیتے ہیں اور اب بار یہ اس کو شفٹ کرنے کی یہ دیکھئے کتنے آرام سے یہ پلیٹ میں چلا جائے گا یہ دیکھئے آ گیا نا جی آرام سے مجھے یہ مشروع میک پارسل شیر مال کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے آپ بھی ضرور بتائیں گا کمنٹ کر کے کہ آپ اسے کس چیز کے ساتھ کھانا پسند کریں گے مجھے انتظار رہے گا آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا اپنا رکھے گا خیال پھر ملیں گے اللہ حافظ